تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اس کو ڈیلیٹ کس طریقے سے کرتے ہیں اب ہم نے اس کو اس طریقے سے بنانا ہے جب ہی میں اس ایلیمنٹ کے اوپر کلک کروں تو یہ ڈیلیٹ ہو جائے اور ڈیلیٹ ہو جانے کے بعد میں پیج ریفرش کر کے بھی کر سکتا ہوں یا چاہوں تو میں پھر یہاں پر ڈریکٹ فلٹر بھی لگا سکتا ہوں لیکن میں نے جو ہے اس کو تو اب اس کو کس طریقے سے کریں گے جہاں سے یہ ارے بن رہی ہے جب یہ فیچ ہو رہے ہیں سارے تو آپ اس کے اوپر ایک ایونٹ لسنر لگا سکتے جیسے ہم نے یہاں پہ فارم پہ لگایا فارم پہ ہم نے کیا لگایا کہ جب فارم سمیٹ ہو جب سمیٹ ہو تب لگے نہ کہ کلک تو اب ہم یہاں پہ کلک والا ایونٹ لگا سکتے تو کیا طریقہ ہے اس کو لگانے کا اب ہمارے پاس لسٹ آئیٹم تو بن رہا ہے یہ لائی کے طور پہ آ رہا ہے تو اس کے اوپر ہم کلک ایونٹ لگا سکتے ہیں تو لگانے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے li یا list item جو ہمارے یہاں variable کے name ہے dot add action listener event listener پھر یہاں پہ آ جاتا ہے click یعنی کہ جب click ہو تو پھر اس کے بعد function آ جاتا ہے جو بھی function ہم نے run جتنی بھی APIs ہیں وہ اس طریقے سے بنائی جاتی ہیں کہ یہاں پہ آپ ID پاس کر دیں اس کی main یعنی کے primary کی تو اس کے بعد وہ delete ہو جاتا ہے اگر ہم pocket base میں آتے ہیں تو یہاں پہ اگر ہم view API کا preview کرتے ہیں تو یہاں پہ delete پہ دے سکتا ہے کہ same URL ہے یہاں تک تھا جب ہم post or get کرتے تھا اب یہ کریں کہ اس کے آگے ID ایڈ کریں اور ID کے یہاں پہ جو post جہاں پہ method ہے وہ delete اب ہم نے simple یہی کرنا ہے کہ ہم نے یہاں پہ fetch use کر رہے ہیں اسی کو ہم یہاں سے copy کر لیتے ہیں copy کر کے یہاں paste کر دیتے ہیں یہاں پہ آپ slash لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے slash لگا کے آگے plus یعنی کہ اس کے آگے ہم ID ایڈ کریں گے تو جو ہم element پہلے سے fetch کر رہے ہیں اس کے اندر اس کے ID ایویلیبل ہے تو یہاں پہ dot element dot ID آ جائے گا ٹھیک ہے یعنی کہ اب ہمارا URL کمپلیٹ ہو گئے ہم نے ID ایڈ کر دیا اب یہاں پہ simple method ہم نے لکھنا ہے تو method آ جائے گا method جو ہاں وہ delete آئے گا یہاں پہ delete کے method آگے اب پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ dot then جب delete ہو جائے تو یہاں پہ ہم اس کو کر دیتے ہیں کہ result میں دکھا دے یا alert کر دیتے ہیں ہم یہاں پہ alert میں دکھا دے ہمیں کہ data has been deleted data has been اور اس کے بعد آپ چاہے تو یہاں پہ dot catch بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں catch بھی ایڈ کر دے تو یہاں سے c کو copy کر لیتے ہیں copy کر کے یہاں نیچے paste کر دیتے ہیں اب اس کو ایک دفعہ test کرتے ہیں یہاں پہ میں واپس ہوں گا ایک دفعہ refresh کر لیتے ہیں اگر میں اس پہ end پہ click کرتا ہوں تو یہ آگیا کہ data has been deleted اس کو میں refresh کروں گا تو یہ نیچے سے جا چکا ہے اور یہاں پہ اگر میں اپنی pocket base میں آکے چک کروں یہاں پہ اس کو refresh کرتا ہوں تو اوپر پہلے نمبر پہ دیا ہوا تھا وہ remove ہو چکا ہے جو دوسرے نمبر والے اس کو بھی میں delete کر دیتا ہوں یہاں پہ آکے refresh کروں گا تو یہ delete ہو ٹھیک ہے اب یہ کام کر رہا لیکن یہاں پہ ہمیں ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر میں یہاں پہ ایک اور user add کرتا ہوں مثال کے طور پہ یہ نہیں ہے اس کو میں اب click کروں یہ کام نہیں کرتا کیوں کام نہیں کرتا کیونکہ اب یہ new add ہو ہے اب مجھے refresh کر لینے کے بعد کیونکہ اب یہ اس list کے اندر آ چکا ہے یہ والی fetch کے اندر تب ہی ہے اس کے اوپر listener جو ہے وہ apply ہو گیا اب مجھے کیا کرنا ہے کہ اس کو activate کرنے کے لئے اس کو copy کر دیں تو copy کر کے کیونکہ ہم new create کرتے جو جب ہم نے نیا create کر دی ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کے اوپر یہ action listener لگ جائے تو اس کو یہاں paste کر دیں گے اور یہ result کے اندر ہمارا element ہے تو element کو change کر دیں گے result.id کے اوپر ٹھیک ہے اس کو save کر دیتے ہیں اب چل کے میں دوبارہ یہاں پہ add کرتا ہوں same name کے ساتھ تو add کیا اس پہ click کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ نیا والا تھا اس پہ click کریں اوکے کریں تو یہ delete ہو چکا ہے اب آپ چاہیں تو یہاں پہ filter دوبارہ کر سکتے ہیں سر ایک اور ایک کو filter کر کے اس کو یہاں پہ اس طرح کیاں کر سکتے ہیں کہ جیسے یہاں میں name add کرتا ہوں تو یہ direct یہاں پہ submit کرتے ہیں show ہو جاتا ہے تو آپ اس کو remove بھی کر سکتے ہیں update والا کیونکہ وہ لمبا ہو جاتا ہے کافی ہے پھر مجھے اس کے اوپر click کروں گا مجھے پھر یہ field show کی field بھروں گا field کو fill کرنا پڑے گا نئے data پھر update کرنا پڑے گا تو وہ کافی لمبا کام ہے باغرلی ہے کہ آپ کو اس کا concept سمجھ آگیا ہو کہ آپ نے simple اس کو یہاں پہ name کو change کرنا ہوتا اگر آپ pocket base میں دیکھیں تو pocket base میں اس کا یہاں پہ code دیا ہوتا ہے preview میں جائیں تو یہاں پہ اس کی ID دیویا صرف یہاں پہ type change ہوئی ہے patch کے اوپر یعنی کہ اگر آپ نے update کرنا ہے جتنی اپی آئیز دنیا ہے ساری کی ساری ایسی کام کرتی ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے ID پاس کرنا ہوتا بس آپ نے یہ دیکھنا ہوتا کہ کس link پہ جا کے یہ ہوگا ٹھیک ہے باقی ہے اس کے انڈ میں آپ ID پاس کرتے ہیں پھر اکثر یوں ہوتا ہے کہ جیسے laravel laravel میں update کرنے کے لئے آپ کو post کی request کرنی پڑتی نہ کہ patch کی آپ کرتے ہیں اگر آپ کسی اور framework میں use کریں آپ کسی javascript framework وغیرہ میں use کریں جیسے view میں میں نے کیا تھا تو اس میں update کی جگہ مجھے post کی request کرنی پڑتی تھی پھر update ہوتا تھا نہ کہ میں اس کی یہاں ID پاس کر